افغانستان کی دمدار جیت سے بدلہ آئی سی سی ورلڈ کپ دو جار تیس کا پورا پوائنس ٹیبل پاکستان سری لنکا ہوئی باہر تو افغانستان کی ٹیم کو ملی بڑی خوز کبری نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں افغانستان اور سری لنکا کے بیچ ورلڈ کپ کے تیسوے مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل میں بڑا اولٹ پیر ملا جہاں پر پاکستان کی ٹیم کو بڑا تگڑا جھٹکا لگا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم بھی پوری طرح سے بہار ہو چکی تو وہیں پر انگلینڈ کی ٹیم بھی پوری طرح سے حیران ہے تو دوستو اس ورلڈ کپ آپ کو بتائیں گے آئی سی سی ورلڈ کپ دو جار تیس کا پورا پوائنس ٹیبل آخر کون سی ٹیم کون سستان پر موجود ہے کتنی نیٹ ہنڈریڈ ہے سیمی فائنل کا کیا سمکرن رہے گا کن ٹیموں کے پاس کتنے مقابلے بچے ہوئے ہیں تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لے تو دوستو سری لنکا اور افغانستان کے بیچ ورلڈ کپ کے مہا مقابلے کے بعد پوائنس ٹیبل کے اولٹ پیر کی ہم بات کریں تو فلال پوائنس ٹیبل کے آخری پائدان پر انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے چامپر انگلینڈ کی ٹیم نے اب تک چھے مقابلے کھیلے ایک مقابلہ جیتا پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس دو پوائنٹ ہے نیٹرنڈریڈ مائنس ایک پوائنٹ چھے پانچ دو کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر دس پر موجود ہے اور یہ ٹیم لگ بگ پوائنس ٹیبل کی رہت سے پوری طرح سے باہر ہے کیونکہ اس ٹیم کے پاس اب تین مقابلے بچے ہوئے ہیں مقابلے جیت بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتی تو نمبر نو پر بانگلہ دیس ہے بانگلہ دیس کی ٹیم نے چھے مقابلے کھیلے ایک مقابلہ جیتا پانچ مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس دو پوائنٹ ہے نیٹرنڈ مائنس ایک پوائنٹ تین تین آٹھ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر نو پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی تین مقابلے بچے ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس ٹیم کی اتنی اچھی فوم بھی نہیں ہے اور مقابلے جیت بھی جائے تو نیٹرنڈ ریڈ کو بہتری نہیں کر سکتی ہے ویسے میں یہ ٹیم بھی سیمی فائنل کی راہ سے پوری طرح سے باہر ہے تو ہی پر نمبر آٹھ پر نیدرلینڈ ہے نیدرلینڈ کی ٹیم نے چھے مقابلے کھیلے دو مقابلے جیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے نیدرلینڈ مائنس ایک پوائنٹ دو ساتھ ساتھ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر آٹھ پر موجود ہے لیکن اس ٹیم کے لئے بھی سیمی فائنل کی راہے بیت کٹین ہوگی کیونکہ اب تک کے تین مقابلے بہترین طریقے سے جیتنے کے بعد اگر نیدرلینڈ بہترین نہیں ہوتی ہے تو یہ ٹیم بھی سیمی فائنل سے باہر رہے گی تو ہی پر نمبر ساتھ کی بات کرے تو نمبر ساتھ پر پاکستان ہے جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے چھ مقابلے کے لئے دو مقابلے جیتے چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے نیدرلینڈ مائنس جیرو پوائنٹ تین آٹھ ساتھ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر ساتھ پر موجود ہے لیکن اس ٹیم کے لئے بھی اب سیمی فائنل کی راہے بیت کٹین ہونے جاری ہے کیونکہ اب تک تین مقابلے بچے ہوئے ہیں اس میں اگر یہ ٹیم نیدرلینڈ کو بہترین کر پاتی ہے اور تینوں مقابلے جیتے ہیں تو پھر سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے ورنہ یہ بھی باہر رہے گی تو وہی پر نمبر چھے کی بات کرے تو نمبر چھے پر سری لنکا کی ٹیم موجود ہے سری لنکا کی ٹیم نے اب تک چھے مقابلے کے لئے دو مقابلے جیتے ہیں چار مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے نیدرلینڈ مائنس جیرو پوائنٹ دو سات پانچ کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر چھے پر موجود ہے لیکن یہ ٹیم بھی لگ بگ سیمی فائنل کی رہا سے باہر رہے گی تو نمبر پانچ پر افغانستان ہے چہاں پر افغانستان کی ٹیم نے چھے مقابلے کے لئے تین مقابلے جیتے ہیں تین مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ ہے نیدرلینڈ مائنس جیرو پوائنٹ سات ایک آٹھ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر پانچ پر موجود ہے لیکن افغانستان کی ٹیم کے پاس امید رہے گی کہ وہ بچے وے تینوں مقابلوں کو دمدار طریقے سے جیت کر ٹوپ فور میں سامل ہونے کا ایک اور موقع رہے گا اس کے ساتھ یہ ٹوپ اور ٹیموں کی بات کرے تو فلال نمبر چار پر آسٹریلیا ای ٹیم موجود ہے یہاں پر آسٹریلیا ای ٹیم نے اب تک چھے مقابلے کے لئے چار مقابلے جیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس جیرو پوائنٹ نو سات جیرو کے ساتھ یہ ٹیم نمبر چار پر موجود ہے اور یہ ٹیم ٹوپ فور میں سامل ہے لیکن بچے وے مقابلوں کو دمدار طریقے سے نہیں جیت پاتی ہے تو پھر یہ ٹیم باہر ہو سکتی ہے تو اہم پر نمبر تین پر نیوجی لینڈ ہے نیوجی لینڈ کی ٹیم نے چھے مقابلے کھیلے چار مقابلے جیتے دو مقابلے ہارے اس ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس ایک پوائنٹ دو تین دو کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر تین پر موجود ہے اس ٹیم کے پاس بھی اب تین مقابلے بچے ہوئے جس میں سے دو مقابلے تو اس ٹیم کو ہر حال میں جیتنے ہوں گے تو اہم پر نمبر دو پر ساؤت اپریقہ ہے ساؤت اپریقہ کی ٹیم نے بھی چھے مقابلے کے لئے پانچ مقابلے جیتے ایک مقابلہ ہارا اس ٹیم کے پاس دس پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس دو پوائنٹ جیرو تین دو کے ساتھ یہ ٹیم فلال نمبر دو پر موجود ہے اور اس ٹیم کو اب اپنا ایک مقابلہ دمدار طریقے سے جیتنا ہے اور یہ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی تو اہم پر پہلی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچنے والی بھارتی ٹیم ہے جہاں پر ٹیم انڈا نے چھے مقابلے کھلے چھے ہی مقابلے جیتے اس ٹیم کے پاس بارہ پوائنٹ نیٹ انڈریڈ پلس ایک پوائنٹ چار جیرو پانچ کے ساتھ یہ ٹیم نمبر ون پر موجود ہے اور بھارتی ٹیم نے فلال سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے وہ کون سی چار ٹیم میں رہے گی جو سیمی فائنل کا مقابلہ کھلے گی آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ وکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیواد دوستو